لوگوں کے ساتھ نیائے کرو بلانی کے لوگوں کے ساتھ نیائے کرو ریمنیو ڈیپارٹمنٹ ہوچ میں آو بلانی کے لوگوں کی جمیر باپیس دو باپیس دو بلانی کے لوگوں کی جمیر 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 باپیس دو ملانی کے لوگوں کے ساتھ انصاف کرو ملانی گاؤں کے لوگوں کی جمین پر کچھ بوم مافیوں کے دوارہ قبضہ کیا گیا ہے جس کے مطلق ہم کئی بار ہمارے یہاں کے گگوال کے ایس ڈی ایم ان سے بھی ملے تھے ان کو بھی ایک اپلیکیشن جو ہم نے اپنی جمین خالی کروانے کے لیے دی تھی اس کے علاوہ ڈی سی سامبا سے بھی ملے ہیں اے ڈی سی سامبا سے بھی ملے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کی جو شاملات جمین ہے اس کے اوپر جو ہے کچھ لوگوں کے دوارہ قبضہ کیا گیا ہے ان لوگوں کی ان گریب لوگوں کی سنوائی جو ہے وہ نہیں کی جا رہی پچھلے ایک مہینے سے لگاتار ہم اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس جمین کو کھالی کروائے جائے لیکن نہیں کروائے جا رہا جس سے مجبور ہو کر آج ہمیں یہاں پہ یہ دھرنا پر درشن جو ہے گگوال ایس ڈی ایم آفیس میں دینا پڑا ہے ہم ڈی سی سامبہ سے ریکویسٹ کریں گے ہم یہ ہماری جو جمین ہے اس کے لیے ہم نے ڈی سی سامبہ کو ایک آٹی ای بھی فائل کی ہے جس کا جواب ہمیں جب ملتا ہے تو اس کے بعد ہم ایک پریس کانفنس کر انٹی کرپشن بیورو جمہو کشمیر اور سی بی آئی کو بھی ایک ریکارڈ جو ہے گگوال اور راجپورہ گاؤں کا دیں گے جس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ریبنیل ڈیبارڈمنٹ کی طرف سے ایک بڑا برشتہ چار کیا گیا ہے جس کے مطلق ایک مہینے سے ایک جو اپلیکیشن ہم نے یہاں پہ دی ہے اس کا ریکارڈ جو نہیں دیا جا رہا تین سو ساڑھے تین سو پنال جمین ہے ہمارے حساب سے اس کا ریکارڈ ہم اس دیپارڈمنٹ سے مانگ رہے ہیں اور اگر کسی نے وہ جمین بیچی بھی ہے تو اس کا بھی ریکارڈ ہم کو دیا جائے تاکہ جو بچی ہوئی جمین ہے وہ ہماری جمین باپنی مل جائے پر ریوینیو ڈیگوارڈمنٹ جو ہے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں دیا جا رہا اس کے ساتھ ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی برشتہ چار جو ہے اس جمین کے مطلق کیا گیا ہے جس کے لیے ہم چپ نہیں بیٹیں گے ان گریب لوگوں کو انصاف دلا کر لیں گے اس کے لیے ہمیں انٹی کرپشن بیورو چاہے سی بی آئی کے پاس جانا پڑا وہاں پہ بھی یہ آٹی آئی کے مادیم سے سارا ریکارڈ لے کر ہم جائیں گے بڑی عجیب بات ہے کہ ایک آٹی ہم نے پہلے دی تھی جس میں ہمارے جو بارٹر لائن کے اوپر گاؤں ہیں وہاں پہ فینسنگ میں جو جمین آئی تھی اس کی آٹی دی تھی کہ اس کا ریکارڈ دیا جائے کہ لوگوں کو جو پیمنٹ دی ہے تو اس دیپارٹمنٹ کے پاس اس پیمنٹ کا ریکارڈ بھی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ریبنیو ڈیپارٹمنٹ شک کے دائرے میں آتا ہے ہمیں یہ ریکارڈ نہیں مل رہا اس لیے ہم انٹی کرپشن بیرو اور سی بی آئی سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ جلد سے جلد یہاں پہ اس ریکارڈ کو کھنگالا جائے جو تریلی کے پاس جمین بکی ہے اس کا ریکارڈ بھی کھنگالا جائے کیونکہ سننے میں آیا ہے وہاں پہ بھی کچھ سٹیٹ لینٹی جس کے اوپر قبضہ کر ریا گیا ہے ایسا برشتا چارج جو ہے ہم یہاں پہ نہیں چلنے دیں گے ہم ان لوگوں کے ساتھ چھانا بچانا کھڑے ہیں جہاں تک بھی جانے کی جرورت پڑے گی جتنا درنا پردرشن کرنا پڑے گا ہم کرتے ہیں ہم ڈی سی سامبہ سے یہ ریکیسٹ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو کلیر کیا جائے ان گریبوں کی جمین باپیس دیا جائے نہیں تو لوگوں کو اکر پردرشن کرنے پر مجبور کیا جارہا ہے سڑکیں جام کرنے پر مجبور کیا جارہا ہے جو ہم کریں گے جب تک ان لوگوں کو انصاف نہیں ملتا دنے بعد اور ہماری یہ مانگ ہے کہ جلد سے جلد ان گریب لوگوں کی ہماری جو جمین ہے اس کو شڑائے جائے اور ان کسانوں کو جو ان کی جمین ہے جلد سے جلد دلائے جائے جو بھو مافیا اس کے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایکسن کر کے اور ان کو یہ جمین دلائے جائے دنے بعد